اسلام علیکم چاچو بھی مایوس بھائی بھی مایوس آپ تو ان پہ کم از کم ان کی صلاحیتوں پہ جو جمہوریت جمہوریت میں سب سے پہلے ڈاکو میاں شریف ہے قریب وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم میاں شریف نے محنت کرتی ہے شریف ہاں محنت نہیں کیتا قریب ہاں مسکینہ نہ محنت کرتی ہے ملہ دا سن نمتہ چھوڑی جیدہ دا دل کرے میرے میرے بھائن میں اندہ سپیس پاڑی بڑھا دے جیدہ شہر پاکستان جاو برطارین جگہ بڑھا انہیں شہر کے لگ رہا ہے شہر نہیں اور شہر دن آدھا کتے دے شہر نے شہر دن آدھا میاں واشنگ کیتے ملہ دا سن نمتہ چھوڑی مستی کہنا بڑھا دے گئی ملہ دا سن نمتہ چھوڑی ملہ دا десят خلال بڑھا دے گئی ایسرہ نمتہ چھوڑی وکانے دا سن نمتہ چھوڑی کٹے دے گئی سوال چھو سنلی آپ نے ڈالر نیچے آیا ہے پیٹرول اور ڈیزل بھی سستہ ہوئے کچھ بھی یہ نیچے جب تک ان کی اکومت ہے پی ڈی ایم کی کوئی چیز نیچے نہیں آ سکتی سر پیٹرول اور ڈالر تک نیچے آیا ہے یہ وقتی ہے سب یہ ڈراما ہے یہ صرف لیکشن کروانے ہیں انہوں نے اگر کروا لیا وہ کروائیں گے نہیں انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے سر الیکشن ہو رہے ہیں کب نواز شریف گاجی باجے کے آ رہے آ جے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے دور دور تک وہ آ رہے آ جے نہیں آنا اس نے وہ دسکالیفکیشن اگلے ختم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسی ماشاءاللہ حق پہ تھا سچ پہ تھا قوم کا اپنا تھا سر دنیا دیکھ رہی ہے سب ہر چیز ہر چیز کلیر ہو گی اب تو ہر چیز کلیر ہو گی سب کو صاف نظر آ رہا ہے بس اندھے ہوئے ہیں لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کو سب معلوم ہے سر مجھے میں تو آپ سے پوچھنے آئے اور رہنمائی لینے آئے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی جن نواز شریف ادھر سے پیسے چوڑی کر کے باغا ہوئے ہیں وہ مجرم ہے پچاس سر پر کے سٹامپیں لے کے باغا ہوئے ہیں وہ کبھی بھی واپس آئے گا تو آپ نے ابھی وہ کس لئے واپس آ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے رستے سارے کلیر ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے وہ کیوں نہیں آ رہا تھا علاج بھی تو کروا سکتا ہے علاج وہ کون سا علاج جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ادھر بھی علاج ہو سکتا تھا آپ کی دکان پر موبائل ہے نہیں ٹھیک ہوتا آپ کہیں گے نا ساتھ لے جو وہاں نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے نا ادھر ہال روڈ چلے جو کہیں وہاں چلے جو اس طرح ہو سکتا ہے جو چیز ادھر بھی صحیح ہو سکتی ہے وہ صرف ایک کسٹمر ایسا ہوتا ہے جس کا کام ہی نہیں کرنا چاہتے اس کو بندہ کہتے ہیں جب میں ادھر سے کروا لے بھائی ادھر جان چھوڑانی جاتی ہے وہ بھی جان چھوڑ آگے باگئے ہیں اس ٹائم ادھر سے اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک ریلیف نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا مجھے اس دن نظر آ رہا ہے کہ پٹرول چارلجی پر سستہ ہو رہا ہے یقین کرے میں خود دبائی سے آیا ہوں ادھر یہی کام کرنے کے لئے پاکستان میں امران خان کی حکومت میں واپس آیا تھا کہ جاؤں گا پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے پر مجھے دو سال میں نہ ان کی جب سے حکومت آئی ہے مجھے کوئی بہتری نظر ہی نہیں آئی انہوں نے کوئی امید نہیں میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ عید کے بعد انشاءاللہ میں خود واپس چلا جاؤں گا پاکستان سے کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آرہا میں ادھر کس لئے آیا ہوں پاکستان میں میرے بچوں کا مستقبل مجھے نظر ہی نہیں آرہا پاکستان میں مجھے اپنے بچوں کا مستقبل نظر نہیں آرہا پاکستان میں سر اعتماد کریں لیڈرشپ پر کس میں اعتماد کریں جو موجودہ لیڈرشپ ہے آپ کی کوئی لیڈرشپ نہیں یہ کچھ سب ڈاکو ہیں سر شباز پاکستان مریم نواز مولانا فضل الرحمن صاحب جو بندہ کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے پاکستان کے لئے انشاءاللہ اس نے کیا کیا پاکستان کے لئے انہوں نے زندگی میں نہ اپنی جب بھی یہ حکومت میں آئی ہے صرف انہوں نے تین کام کی ہے سریعہ بجری لویا اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں دور دور تک نظر نہیں آرہا ہم مایوس ہو گئے ہیں ان لوٹیڑوں سے آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں ڈیزر کے ٹیپے بیٹھیں آپ بھائی ڈیزر کے سبح سے جا رہے ہیں شام تک چور مہینوں کے پلے سے کراہ دے رہے ہیں دکان کا کیتے سے فورڈ کریں بچوں کا مستقبل بچوں کو کھلانا تو ہے گھر میں کیتے سے دے اب ہو سکتا ہے آپ بہتر ہو جائیں مجھے نہیں نظر جب سے ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پروپٹ گھنڈے ایک بندے کے خلاف صرف ایک بندہ ان کو نظر آ رہا ہے صرف اس کے خلاف ہر بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ موبائل کھول لیں اس کے اوپر آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا صرف ایک بندے کے علاوہ اس نے یہ کر دیا اس کے کپڑے اتار دیتے کپڑے پینا دیتے سب ظلم کر رہے ہیں ظلم کی انتہا ہوتی ہے اس کی انڈ ہو گیا اب آپ کے سامنے آپ تو بہتر جانتے ہیں میں آپ کافی اندر سے بولیں کیوں ایسا وہ تکلیف ہے بھائی جانا اندر سے تکلیف ہے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر دیا انہوں نے صحیح نہیں کیا یہ آٹا پچھلے دنوں نے آٹا کی سکیم ہے یہ آٹا میں چھے سو میں دکان پر عزت سے بھی دے سکتے تھے تین سو چھے سو کا طورہ تین سو میں دے سکتے تھے انہوں نے وہ ضلیل کر کے ہم کو آٹا دیا ہم بس اسی لئے رہ گئے ہیں جب بچے آپ کے سامنے آتے ہیں آنکھوں کے سامنے گھر جاتے ہیں کیا دل کی آواز آتے ہیں بچے روزانہ آج فون آیا پاپا میں نے یہ لینا یہ لینا کہاں سے ساری ضرورت ہے کارو بار نہیں ہے عقیدت سے پورا کریں جب باپ بچوں کی فرمائش پوری نہیں کرتا دس گھنڈے تکان پر بیٹھ تو اس کا کیا دل کرتا ہے تو کیا کریں پھر انڈ یہ ہی سوچتے ہیں باہر ہی چلے جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی چلے جائیں بچوں کا سامنہ کیسے کرتا ہے باپا بچوں کیسے سامنہ کریں تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اپنی جو جمع پونجی ہے وہ کھائی جا رہے بیٹھ گیا ہم اپنی مستقبل کے لئے بچوں کے لئے ہوتا ہے تو تکلیف کو آپ خوشی میں بانٹے کہ میں ملکے لئے اس وقت مشکل وقت سائے رہا ہوں مشکل کتنا بائی جا ہم نہیں کٹ رہا ہوں ان کے بچے چوڑ جو ہیں ساری زندگی وہ عربہ خربہ پتی ہو گئے اور ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے ان کے دو سال محکومت کرتے ہیں بچوں کا مستقبل بن جاتا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ان کے بچے بھی تو باہر گئے تھے مشکل وقت ہے بچے پیدا ہی ہوں شہزادوں کی طرح ہیں یعنی کوئی مستقبل نہیں مجھے فیلال نہ ان پر امید نہیں چچو اسلام علیکم والیکل اسلام چچو کی آلے الحمدللہ چچو ان ساڑے پڑا مئوس ہوئے پہنے میں کہنے شیران دے اندے کی مئوسی کڑا شیر وہ شیر نے اور کی یہ کہنے پاکستان نے دشمن نے اور نہ کرو چچو وہ ساڑا کو لوٹہ ٹر ساگے بات نا سکے تاڑے کوئی ثبوت ہے جو پاکستان نے پاکستان تلک ہی نہیں ہے مفرور ہوئے نا چچو جمہوریت ہے دشمن نے خبران پھلائیاں کہ انزل پتل کانتے ہیں برطانیاں پاکستان لوٹ کونسے بیٹھے چقدر خدمت کر رہے ہیں کارے خدمت کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں مولکہ ملکہ خدمت نظر آرہی نہیں پاکستان کیا خدمت؟ سارا لوٹ کے لائے گے ہیں باہر وہاں سے سارے پاکستان نے تلہ کی نہیں ایسو شیاری ہوگا نہ سکے نہیں جیڑے بچے نہیں چاچو جینا دے بڑیا نے مین تا کیتیاں نہیں ہونا دے چنگی میں نے پاکستان لوٹ کے کھا گا نہیں مین تکا نہیں کیتی نہیں چاچو تسیگ بیانیاں پھار لیتا لوٹلیتا لوٹلیتا سبوت دا وہ سبوت سارے پاکستان نے مانگائنی میں چاچو نائستہ رشتے لائے گے چاچو نائستہ رشتے لائے گے لائے گے گے چاچو میرا خیال ہے تسی خاص جماعتہ بیانیاں پھڑ لیتا ہے تسی تکو دے سہی تکو دے ساکڑ دے کابلیتے ہو تسی اکھا بند کر کے چیک کرو میں بھی دارا ہوں اوہ دارا پتر جیرا چورزا پتر لٹل کے بار نہ سکے اننا سایا جر جدو لوکو مزائی ہو دی پہلا بار بین شاہی جا کے ہونے سے آگیا ہے چاچو مولانا فضل الرمان سنبھال لے گا ایک سیاست آنے گا میاں زرداری صاحب نے وڈے وڈے بندے تاڑے میری خاطر کٹھے ہوئے انہیں انا دے تمات کرو چورزے پتر سارے کٹھے ہو گئے چورا ٹولا چورا ٹولا کٹھے ہو گئے مولانا کھا چڑے ہیں